کاروبار کی خبروں میں سال کے آخرے دن بازار آج دن بھر کے اتار چڑھاو کے بعد سپارٹ بند ہوا انٹرا ڈے میں نفٹی نے چودہ ہزار کا ستر بھی پار کیا کاروبار کے انت میں سنسیکس پانچ انکو کی معمولی بڑھت کے ساتھ سینٹالیس ہزار سات سو کیاون کے ستر پر بند ہوا جبکہ نفٹی فلیٹ تیرہ ہزار نو سو بیاسی کے ستر پر بند ہوا ایچ ڈی ایف سی اور سن فارما آج کے ٹاپ گینرز رہے جبکہ الٹرہ ٹیک سیمنٹ اور ٹی سی ایس آج کے ٹاپ لوسرز کور سیکٹر گروت کے مورچے پر بری خبر ہے نومبر میں دیش کے آٹھ کور انڈسٹریز کی گروتھ مائنس 2.6 پرسنٹ رہی اکٹوبر میں کور انڈسٹریز گروتھ مائنس 0.9 پرسنٹ رہی تھی نومبر مہینے میں سالانہ آدھار پر نیچرل گیس آؤٹپورٹ میں 9 پرسنٹ کی گراؤٹ درج کی گئی اسی طرح کرو ڈ آئل آؤٹپورٹ میں 4.9 پرسنٹ کی گیراؤٹ آئی ہے حالانکہ کول آؤٹپورٹ گروتھ میں 2.9 پرسنٹ کی بڑھوتری درج ہوئی قیمتی دھاتو اور سٹون ڈیلرز کو اب ایک گراہ کے ساتھ 10 لاکھ یا اس سے زیادہ کی کیش ٹرانزیکشن کا ریکارڈ رکھنا ہوگا ویڈت منترالے کی اور سے نوٹیفیکشن کے مطابق 20 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ کے ٹرنوبر والے ریال اسٹیٹ ایجنٹس کو بھی یہ ریکارڈ رکھنا ہوگا مانی لانڈرنگ پر روکتام کے لیے ویڈت منترالے نے یہ قدم اٹھائے ہیں نئے سال کی شروعات سے ٹھیک پہلے سرکار نے کرمچاریوں کو بڑا توفہ دیا ہے آج ای پی ایفوں نے قریب 6 کروڑ پی ایف خاتوں میں بیاج کی راشی ٹرانسور کر دی ہے آپ کو دادے وطورش 2019-2020 کے لیے ای پی ایفوں نے 8.5 پرسن کی بیاج در تیہ کی تھی پہلے خبر تھی کہ اسے سبسکرائبرز کے خاتے میں دو کشتوں میں ڈالا جائے گا لیکن آج اسے ایک ساتھ ایک خاتے میں ٹرانسور کر دیا گیا سرکشت نویش کرنے والے نویشکوں کے لیے خوش خبری ہے پی پی ایف، این ایس سی اور پوسٹ آفیس جیسی سمال سیونگ سکیم کی بیاج دروں میں چوتھی تیمہی میں کوئی کٹوٹی نہیں ہوگی یعنی جنوری سے مارچ کے دوران آپ کو وہی بیاج در ملے گی جو ابھی مل رہی ہے یہ لگاتار تیسری تیمہی ہے جس میں سرکار نے چھوٹی سکیمز کی بیاج دروں میں کوئی بدلاغ نہیں کیا ہے پی پی ایف پر نویشکوں کو 7.1% کی در سے بیاج ملے گا جبکی نسی پر 6.8% کی در سے بیاج ملے گا اسی طرح سکنیا سمردی یوجنا پر بھی سرکار نے پورانی در 7.6% کو برخرا رکھا ہے ریلوے نے اپنی ای ٹکٹنگ ویب سائٹ آئی آر سی ٹی سی کا اپ ڈیٹڈ ورجن لانچ کیا ہے یہ پہلے سے زیادہ سلجی ہوئی ہے اور ساف ستری ہے ویب سائٹ کے نئے افتار میں آپ کو ٹکٹ بکنگ کے لیے بار بار کلک کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ایک ہی پیچ پر یاترہ سے جڑی سبھی جانکاری اپ لب دھوں گی کسی بھی کلاس میں کنفرمڈ اویلیبیلٹی سیٹ کرایا ویٹ لسٹڈ ٹکٹ کے کنفرم ہونے کا پرسنٹیج جیسی سبھی جانکاریاں ایک پیچ پر ملیں گی خاص بات ہے کہ اپ ڈیٹڈ ویب سائٹ پر پہلے کے مقابلے تیزی سے ٹکٹ کی بکنگ ہو سکے گی اب ایک منٹ میں پچیس ہزار ٹکٹ اس ویب سائٹ سے بک ہوں گے ادھر سرکار نے فاس ٹیک کی ڈیڈ لائن کو لے کر واہن مالکوں کو بڑی رات دی ہے اب دیش بر میں سبھی چار پہیاں واہنوں کے لیے فاس ٹیک کی ڈیڈ لائن پندرہ فروری تک بڑھا دی گئی ہے اس سے پہلی یہ ڈیڈ لائن ایک جنوری تھی آپ کو ادھادے کی سرکار نے وانوں کے لیے فاس ٹیک ضروری کرنے کا مقصد ٹول پلازا پر لگنے والے جام سے چھٹکارہ دلانا ہے اب پندرہ فروری سے نیشنل ہائیوے کے سبھی ٹول پلازا پر لائن لگا کر کیش میں ٹول دینے کا سسٹم جلدی بند ہو جائے گا NPS یعنی نیشنل پینشن سسٹم کا ٹرم پورا ہونے کے بعد سبسکرائبرز نکاسی کے لیے آن لائن بھی آویدن کر سکیں گے ابھی تک NPS میں نکاسی کی ویوستہ پوری طرح سے آف لائن تھی جس میں سبسکرائبر کو کھاتا بند کرنے کے لیے سینٹر پر جانا ہوتا تھا پینشن ریگولیٹر پی ایف ایر آر ڈی اے نے کہا کی اب ویتڑرال فارم جمع کرانے کے لیے سبسکرائبر کو موجودہ آف لائن پروسس کے ساتھ آن لائن آپشن بھی اپلپ دھوگا اس آپشن میں سبسکرائبر او ٹی پی یا ای سائن کے ذریعے ویتڑرال ریکویسٹ کو آتھرائز کر سکیں گے سرکار نے ویدیشی نیویش کے نیموں میں اولنگھن کو لے کر فلپ کارٹ اور ایمازون کے خلاف جانچ کے آدیش دیئے ہیں یہ جانچ ای ڈی اور آر بی آئی کرے گی کنفیڈریشن آف آل انڈیا ٹریڈرز نے ایف ڈی آئی پالیسی اور فیما نیموں کے اولنگھن کے سلسلے میں کئی بار شکایتیں کی تھیں اسی کے بعد سرکار نے ایک قدم اٹھا ہے ٹریڈرز اسوسکیشن کاروپے کی دونوں کمپنیاں نیموں کا اولنگھن کر پروڈکٹ پر بھاری ڈسکاؤن دے رہی ہیں موبائل فون بنانے والی کمپنیوں کے سنگٹھن نے بھی آروپ لگایا تھا کہ ای کامرس کمپنیاں پرتیقش یا پروکش روپ سے موبائل فون پر ڈسکاؤن دے کر ایف ڈی آئی نیموں کا اولنگھن کر رہی ہیں ایمازون بھارت میں اپنے فیوچر انجینئرنگ پروگرام کو لانچ کرنے کی یوچنا بنا رہی ہے اس میں جاب پوسٹنگ ٹپس بھی شامل ہیں کمپنی نے اس پروگرام کی پہل بیتے سال امریکہ سے کی تھی اس کا ادش کمپیوٹر سائنس کلاس کی مدد سے چھاتروں کو کوڈنگ اور کمپیوٹر کے بارے میں سکھانا ہے ایمازون کے سی ای او زیف بوزز نے اسی سال جنوری میں کہا تھا کہ وہ بھارت میں چھوٹے اور مدیم ویعوسائیں کو ڈجٹل بنانے کے لیے ایک بلین ڈالر کا نیویش کریں گے